دیوالی آ رہی ہے اور اس دیوالی آپ اپنے پاپا بھائی یا بہن کے لیے سکوٹر لینے کا پلان بنا رہے ہوں گے پر آج کے دنوں میں بھارتی بازار میں الیکٹرک بہانوں کی جمان سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے ساتھ ہی ان الیکٹرک سکوٹر کی رینج بھی سب سے زیادہ ملتی ہے اور آپ کی مدد کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں پانچ ایسے سستے الیکٹرک سکوٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی ان الیکٹرک سکوٹر کو خریدے بینا نہیں رہ پائیں گے ہاں ہاں یہ ایک دم سچ ہے تو کہیں جائیے گا نہیں اس ویڈیو کو ابھی سیکھ لائک کر دیجئے اس کے ساتھ ہی آپ ایسے ہی آٹوموبائل سے جڑی ہوئے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل NJ ہندی کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے اگر ہم بات کریں حالی میں لانچ ہوئے پہلے الیکٹرک سکوٹر کی تو یہ ہے سیمپل ون الیکٹرک سیمپل ون نے حالی میں اپنے پہلے الیکٹرک سکوٹر سیمپل ون کو لانچ کیا ہے یہ سکوٹر لمبی رینج کے لیے جانا جاتا ہے سیمپل ون الیکٹرک سکوٹر کم کیمند اور شاندار مائلیج کے چلتے باقی سیگمنٹ کے الیکٹرک سکوٹر کی چھٹی کر دیتا ہے بیٹری رینج کی بات کریں تو سیمپل ون الیکٹرک سکوٹر میں کمپنی نے 4.8 کلو وارٹ کی لیتھیم آئن بیٹری دی ہے جو کی 6BHP کی پاور والے الیکٹرک موٹر کے ساتھ آتی ہے اس میں 72NM کا پیک ٹاک بھی اپلپد ہے وہیں ایک بار فول چارج ہونے پر سیمپل ون الیکٹرک سکوٹر 236 کلو میٹر تک کی رینج دے گا ساتھی اس اسکوٹر کی ٹاپ سپیڈ 105 کلو میٹر پرتی گھنٹہ ہے اسکوٹر کو 0 سے 40 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ پکڑنے میں محض 2.9 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے رہی بات کیمت کی تو بتا دیں کہ سیمپل ون الیکٹرک سکوٹر کو کمپنی نے 1,10,000 روپے کی شروعاتی کیمت میں لانچ کیا ہے دیکھا جائے تو اس دیوالی سے پہلے سیمپل ون الیکٹرک سکوٹر کو دیکھنا بنتا ہے بوس خیر بات کریں لسٹ کے دوسرے حالی میں لانچ ہوئے الیکٹرک سکوٹر کی تو یہ ہے اولا ایس ون اور اولا ایس ون پرو اولا کمپنی کا ایس ون الیکٹرک سکوٹر آج کل کافی سرخیوں میں ہے اولا کے اس سکوٹر کو حالی کے دنوں میں لاکھوں لوگوں نے بک کیا ہے بیٹری رینج کی بات کریں تو اولا کے ان سکوٹر میں 3.9 کلو وارٹ کی لیتھیم آئین بیٹری دی گئی ہے جسے فل چارج ہونے میں 5 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور ایک بار فل چارج ہونے پر اولا کا یہ سکوٹر 121 کلو میٹر تک کی رینج دیتا ہے وہیں اس سکوٹر کی ٹاپ سپیڈ ہے 90 کلو میٹر پرتی گھنٹا اور ہاں اولا کے ان سکوٹر میں فیچرز بھی دھیر سارے ملتے ہیں قیمت کی بات کریں تو اولا ایس ون کی بھارتی بازار میں شروعاتی قیمت 99,999 روپے رکھی گئی ہے دیکھا جائے تو یہ سکوٹر بھی آپ کے گھر کا مہمان بن سکتا ہے بات کریں ہماری لسٹ کے تیسروں الیکٹرک سکوٹر کی تو یہ ہے بجاج چیتک الیکٹرک بجاج کا چیتک الیکٹرک سکوٹر دیش کا سب سے زیادہ بکنے والا الیکٹرک سکوٹر ہے اب یہ سکوٹر پیٹرول نہیں بلکہ بجلی سے چلتا ہے اس سکوٹر کا سٹائلش لوگ آپ کو ایک ہی نظر میں دیوانہ بنا دے گا یہ تو پکہ ہے بجاج چیتک الیکٹرک سکوٹر دو ویرینٹس کے ساتھ موجود ہیں جس میں انفری لیول اربن اور ٹاپ ان پریمیم ویرینٹس شامل ہیں بیٹری رینج کی بات کریں تو بجاج چیتک الیکٹرک سکوٹر میں کمپری نے 3.8 کی لیتھیم آئن بیٹری دی ہے جوکہ 4.1 کلو وارٹ کی موٹر کے ساتھ آتی ہے اس سکوٹر کو فل چارج ہونے پر 5 گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اور ایک بار فل چارج ہونے پر یہ سکوٹر 95 کلو میٹر تک کا سفر تیہ کر لیتا ہے اس کے علاوہ سے سکوٹر میں ڈیٹا کمیونکیشن سیکیورٹی اور یوزر آثنٹیکیشن جیسے موبائل سولیشن دیے گئے ہیں قیمت کی بات کریں تو بہارتی بازار میں چیتک الیکٹرک سکوٹر کی شروعاتی قیمت 1,42,998 روپے رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں ہماری لسک کے چوتھے الیکٹرک سکوٹر کی تو یہ ہے TVS i-Cube تیوییس کے الیکٹریک سکوٹر آئے کیوب کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے TVS i-Cube دیش کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا الیکٹریک سکوٹر ہے TVS i-Cube الیکٹرک میں 4.4 kW कی شمتہ کی الیکٹرک موٹر دی ہے جو کی 6BHP کی پاور اور 140NM کا پیک ٹاک جنریٹ کرتی ہے یہ سکوٹر ایک بار فل چارج ہونے پر 75 کلومیٹر تک کی رینج دیتا ہے وہیں اس سکوٹر کی ٹاپ سپیڈ ہے 78 کلومیٹر پرتی گھنٹا قیمت کی بات کریں تو ٹی وی ایس آئی کیوب الیکٹرک سکوٹر کو کمپری نے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی شروعاتی قیمت میں لانچ کیا ہے بات کریں ہماری لسٹ کے پانچویں الیکٹرک سکوٹر کی تو یہ ہے ایتھر فور فیفٹی ایکس جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایتھر فور فیفٹی ایکس کو 2020 میں لانچ کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک یہ سکوٹر بکری کے معاملے میں سب سے آ گیا ہے اس سکوٹر میں پاورفول بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے جسے فل چارج ہونے میں 3 گھنٹے 55 منٹ کا سمائے لگتا ہے اور ایک بار فل چارج ہونے پر ایتھر فور فیفٹی ایکس الیکٹرک سکوٹر 116 کلومیٹر تک کی دوری تیہ کر لیتا ہے وہیں اس سکوٹر کی ٹاپ سپیڈ ہے 80 کلومیٹر پرتی گھنٹا فیچرز کے طور پر ایتھر فور فیفٹی ایکس الیکٹرک سکوٹر میں 7 انچ کا LCD ڈسپلی دیا گیا ہے جس میں گوگل میپ بلیوٹوٹ کنیکٹیویٹی فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں قیمت کی بات کریں تو ایتھر فور فیفٹی ایکس کی بھارتی بازار میں شروعاتی قیمت 144,500 روپے رکھی گئی ہے تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ اس دیوالی پر آپ کونسا الیکٹرک سکوٹر اپنے گھر لانا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد